بسم اللہ الرحمن الرحیم فلسطینی نوجوان کی ہلاکت کے خلاف مغربی کنارے اور قدس میں ہر تال محمود عباس نے اسرائیلی کاروائیوں کو اعلان جنگ قرار دیا فلسطین کاؤس کو مضبوط کرنے کے لیے سیریا کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کریں گے بشار الوسط سے ملاقات کے بعد حماس کا بیان سعودی عرب نے تین سال بعد حماس لیڈر محمد الخضرہ کو رہا کر دیا بزرگ رہنمہ امان جائیں گے پریٹش پرائم منسٹر لسٹ رس کی مشکلیں بڑھیں مزید ایمپیز نے کیا استیفے کا مطالبہ یوکرین کے کئی مقامات پر رشیہ کے تابر توڑ حملے کئی شہروں میں لمبے پاور کٹس موسکو اور تہران نے ایرانی ڈرونز کے الزامات رد کر دیئے امریکہ نے کہا ثبوت موجود ہیں انڈینز جلد سے جلد یوکرین چھوڑ دیں لڑائی میں تیزی کے بیچ سفارت خانے نے دیا مشورہ کانگرس نے نتیجہ کے ایک دن بعد ششی تھرور پر کی سخت تنقید کہا پارٹی کے اندر ایک چہرہ ہے میڈیا کے سامنے دوسرا پاکستان نے انڈیا میں اوڈی آئی ورلڈ کپ سے باہر نکلنے کی دیدھم کی انڈراغ تھاکر نے کہا ہمارے بغیر کرکٹ کچھ نہیں ہیڈلائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں برطانیہ کی وزیراعظم لسٹروس اپنی میاد یا ٹرم کے دوسرے مہینے میں ہی مشکلوں میں پھز گئی ہیں ان کی پارٹی کے مزید ارکان پارلمنٹ نے مطالبہ کیا ہے کہ وہ استیفہ دیں اس طرح ان پر زبردست دباؤ ہے ایسے ناراض ارکان پارلمنٹ کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے ان کی وزیر داخلہ نے استیفہ دیا تھا اس کے بعد کئی ارکان پارلمنٹ نے کہا کہ انہیں لسٹروس پر اعتبار نہیں رہا لسٹروس پر تنقیدوں کے درمیان وزیراعظم نے کہا کہ اگلے کچھ گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہیں اس غیر یقینی کے بیچ ٹرانسپورٹ کی وزیر نے کہا کہ کیابنٹ کو ابھی لسٹروس پر بھروسہ ہے ٹیکسوں میں کٹوتی کے مسئلے پر یہ تنازعہ پیدا ہوا ہے باز ارکان پارلمنٹ نے کہا کہ انہوں نے وزیراعظم کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی تحریک پیش کی ہے اس سے پہلے چانسلر کو متنازع انداز میں ہٹایا گیا تھا برطانیہ کی لسٹروس حکومت نے پچھلے مہینے موشی بہالی کے لیے ایک منصوبہ پیش کیا تھا جس سے سیاسی حلقوں میں حل چل مجھ گئی ہے کانزورٹیف پارٹی کے اصولوں کے مطابق لسٹروس کم سے کم ایک سال تک قیادت کے چیلنج سے محفوظ رہ سکتی ہیں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ایک نوجوان کی ہلاکت پر مغربی کنارے اور قدس میں ہر تال کی گئی ادھے تمیمی کو کل رات مغربی کنارے کے علاقے میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا ہر تال کے دوران بازار سکول کالجس اور دوسرے ادارے بند رہے ٹرانسپورٹیشن بھی ٹھپ رہا بائیس سالہ تمیمی کی اسرائیلی فوج کو تلاش تھی اور ان پر اسرائیل کے ایک سپاہی کو ہلاک کرنے کا الزام تھا فلسطین کی وزارت سہت نے بتایا کہ دو ہزار بائیس شروع ہونے کے بعد سے اب تک ایک سو چہتر فلسطینی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ہلاک ہو چکی ہیں ان میں اکتالیس بچے ہیں اسرائیل نے نابلس کی ناکبندی جاری رکھی فلسطینی اہدداروں نے اسرائیلی کارہ وائیوں کو اعلان جنگ قرار دیا ہے صدر محمود اباس کی ترجمان نبیل ابو ردینہ نے کہا کہ اسرائیل کی دراندازیاں مزید اقصہ کی بے حرمتی مقدس مقامات کی سٹیٹس کو بدلنے کی کوشش ہیں فلسطینی عوام اور قیادت کے خلاف اعلان جنگ ہے ترجمان نے کہا کہ محمود اباس نابلس کی صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں حماس نے کہا کہ وہ فلسطین کو اس کو مضبوط کرنے کے لئے سیریا کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کرے گی حماس کے ترجمان حاظم قاسم نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی حماس کے ایک ڈیلیگیشن نے سیریا کا دورہ کی اور صدر بشار الاسد سے ملاقات کی سیریا جنگ کے دوران حماس اور بشار الاسد حکومت کے درمیان تعلقات میں تلخیاں پیدا ہو گئی تھی حاظم قاسم نے کہا کہ اس دورے کا مقصد عرب ملک سے تعلقات بحال کرنا ہے حماس لیر خالد الحیاء نے کہا کہ دس سال بعد حماس اور سیریا کے درمیان تعلقات بحال ہو گئے ہیں بشار الاسد سے ملاقات کے بعد خلیل الحیاء نے کہا کہ ہم نے ماضی کا ایک صفحہ الٹنے کا فیصلہ کیا ہے سیریا کی صدارتی دفتر کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ دمشق فلسطین کاؤس کا اٹوٹ حامی رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا حماس ڈلیگیشن کے ارکار نے سیرین حکومت کی تائید کا شکریادہ کیا اور فلسطین کاؤس کے لئے دمشق کے قربانیوں کا ذکر کیا انیس سو نینیانوے میں دمشق حماس کا ہیڈ کوارٹر قائم کیا گیا تھا اور تب سے وہ کئی برسوں تک حماس کا ہیڈ کوارٹر تھا لیکن دو ہزار بارہ میں سیریا جنگ کے دوران کچھ تعلقات میں تلخیاں پیدا ہو گئی ہیں اور اب حماس کی لیڈیشپ ترکی اور قطر میں رہتی ہے خلیل الحیاء نے کہا کہ قطر اور ترکی نے دمشق کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے فیصلے کی مخالفت نہیں کی تمام فلسطینی گروپوں نے حماس اور بشار الاسد کے درمیان تعلقات کی بحالی پر خوشی کا اظہار کیا سیکریٹری جنرل پاپلر فرنڈ تلال ناجی نے ایک بیان میں کہا کہ ہم سیریا اور حماس کے درمیان تعلقات کی بحالی پر بہت خوش ہیں سعودی عرب نے حماس کے نمائندے محمد الخضری کو تین سال بعد جیل سے رہا کر دیا سعودی عرب سے وہ سیدھ امان جا رہے ہیں وہ لمبے عرصے تک سعودی عرب میں فلسطینیوں کے نمائندے رہے دو ہزار انیس میں انہیں گرفتار کیا گیا تھا ان کے ساتھ ان کے بیٹے حانی الخضری کو بھی گرفتار کیا گیا تھا یہ دونوں گرفتاریاں سعودی عرب میں جارڈن اور فلسطینیوں کے خلاف مہم کا حصہ تھی چوراسی سالہ محمد الخضری کو سعودی عرب کی قدالت نے بارہ سال جیل کی سزا سنائی بعد میں اس سزا کو چھ سال اور پھر تین سال کیا گیا ایمنسٹر انٹرنیشنل نے ان کی عمر اور صحت کا حوالہ دیتے ہوئے شاہ سلمان کو ایک خط لکھا تھا اور ان کی رہائی کی خواہش کی دی یوکرین کی حکومت نے ریشیا کے تابرتوں اور حملوں کے درمیان بجلی کی سپلائی پر پابندیاں لگائی ہیں کئی شہروں میں لمبے لمبے پاوکٹس ہو رہے ہیں حالیہ حملوں میں ریشیا نے انرجی سیکٹر کو خاص طور پر نشانہ بنایا ریشیا کرائیمیا بریچ پر حملے کے بعد سے موسکو نے یوکرین میں اپنی بمباری تیز کر دی ہے سردویل آدمیر پوٹین نے یوکرین کے قبضہ کیے ہوئے علاقوں میں مارشلہ لگانے کا اعلان کیا ہے اس سلسلے میں ایک آرڈر جاری کر دیا گیا یوکرین میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت میں چالیس فیصد کی کمی آئی ہے خیرسون میں ریشیا کی مدد رکھنے والے لیڈرز نے کہا ہے کہ وہ اپنے ہزاروں شہریوں کو دوسرے مقامات پر لے جا رہے ہیں امریکہ کے سٹیڈ اپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ اس کے پاس ٹھو ثبوت موجود ہیں کہ ریشیا یوکرین میں ایران کے ڈرونز استعمال کر رہا ہے لیکن ریشیا اور ایران دونوں نے اس الزام کو رت کر دیا مغربی ملکوں نے ایرانی ڈرونز کے استعمال پر اسلامی جمہوریہ کے خلاف نئی پابندیاں لگائی ہیں یوکرین کی فوج نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایک مہینے میں دو سو بیس ایرانی میزائلز مار گرائے ہیں گناہریڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے کہا ہے کہ یوکرین میں ایرانی ڈرونز کے بارے میں الزامات سیاسی ایجنڈے کا حصہ ہے ایرانی سفیر آمیر سعید ایروانی نے سیکیورٹی کاؤنسل کے ایک میٹنگ سے خطاب کرتا ہے یہ بات کہی خیرسون میں رشن اہدداروں نے بتایا کہ اگلے چھ دنوں میں ساٹھ ہزار لوگوں کو باہر نکالنے کا منصوبہ ہے کیونکہ لڑائی تیز ہو رہی ہے یوکرین کے دارلکمت کیو میں انڈیا کے سفارت خانے نے اپنے شہریوں سے کہا ہے کہ وہ جل سجل یوکرین چھوڑ دیں جنگ میں تیزی کے درمیان یہ ایڈوائزری جاری کی گئی سفارتی مشن نے تمام انڈین شہریوں سے کہا کہ وہ ایس یورپ کے اس ملک یوکرین کا دورہ نہ کریں سفارت خانے نے کہا کہ بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال اور لڑائی میں شدت کے مدنظر شہریوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ یوکرین کا سفر نہ کریں فی الحال یوکرین میں رہنے والے انڈینز خاص طور پر سٹوڈنس کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ جل سے جل دستیاب ذرائع سے یوکرین چھوڑ دیں پچھلے کچھ دنوں سے جنگ میں کافی تیزی آئی ہے کانگریس نے پارٹی میں صدارتی الیکشن کے نتیجے کے بعد ہارنے والے امیدوار شہریت حرور پچوبیس گھنٹے کے اندر سخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ان کا پارٹی کے اندر ایک چہرہ ہوتا ہے اور میڈیا کے سامنے دوسرا چہرہ ہوتا ہے ایک دن پہلے صدارتی الیکشن کا نتیجہ سامنے آیا تھا جس میں شہریت حرور کو ملک آرژن کھرگے سے بری طرح شکست ہوئی تھی کانگریس پارٹی کے الیکشن انچارج مدوسودن مستری نے شہریت حرور کی ٹیم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ مجھے یہ کہتے ہوئے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے دو چہرے ہیں شہریت حرور کے الیکشن ایجنٹ سلمان سوز نے مدوسودن مستری کو ایک خط لکھتے ہوئے اتر پردیش میں الیکشن کے عمل میں بے قائدگیوں کا الزام لگایا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ یو پی کے ووٹوں کو رت کیا جائے شہریت حرور نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ پارٹی کا ایک اندرونی خط منظر عام پر آ گیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے لیکن کانگریس نے اس پر شدید ریاکشن دیا مستری نے کہا کہ ہم نے آپ کی درخواست پر غور کیا آپ میڈیا میں گئے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس مسئلے پر توجہ دی آپ نے رائی کا پہاڑ بنانے کی کوشش کی اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پورے الیکشن کا عمل غیر منصفانہ تھا سپریم کورٹ نے بی جے پی رکنے پارلمنٹ منوش تیواری کی ایک درخواست رت کر دیا جس میں دہلی میں پتاخوں پر پابندی کے بارے میں ہنگامی سنوائی کی خواہش کی گئی تھی سپریم کورٹ نے کہا کہ لوگوں کو سانس لینے دیجئے آپ کا پیسہ مٹھائی پر خرچ کیجئے اس سے پہلے دہلی ہائی کورٹ نے پولیشن کنٹرول بورٹ کی پابندی کے خلاف ایک درخواست پر سنوائی سے انکار کر دیا یہ پابندی چودہ سپتمبر کو لگائی گئی تھی درخواست گزارنے غیر قانونی اور ظالمانہ پابندی کا حوالہ دیا اور کہا کہ اس سے کئی لوگوں کی گزر بسر متاثر ہوتی ہے اس دوران دہلی کے وزیر محولیت گپال رائے نے کہا کہ قومی دار حکومت میں پتاخی تیار کرنا جمع کرنا ایک جرم ہے اور اس پر پابندی لگے گی اور اس پر پانچ ہزار روپے کا جرمانہ لگایا جائے گا اور تین سال جیل کی سزا دی جائے گی وزیراعظم نریندر مودی دس لاکھ لوگوں کو روزگار دینے کی ایک پروگرام کا افتتہ کریں گے اسے روزگار ملے کا نام دیا گیا ہے یہ موہم بائیس اکٹوبر کو دن کے گیارہ بجے شروع کی جائے گی وزیراعظم ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اس پروگرام کا افتتہ کریں گے اس موقع پر پچھتر ہزار نوجوانوں کو اپوائنٹمنٹ لیٹرز دیے جائیں گے مودی ان نوجوانوں سے خطاب کریں گے جنہیں اپوائنٹمنٹ لیٹرز دیا جائے گا دفتر وزیراعظم نے یہ بات بتائی بی جے پی کے ایک رکنے اسمبلی نے ایک تنازعہ پیدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان لکشمی کی پوجا نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود کئی مسلمان لکپتی اور کروڑپتی ہیں اور امریکہ ہنمان کی پوجا نہیں کرتا لیکن اس کے باوجود وہ سوپر پاور ہے بھاگلپور زلے کے ایک رکنے اسمبلی لالن پاسوان نے ہندو عقیدوں پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ سرسوطی علم کی دیوی ہے اور مسلمان سرسوطی کی پوجا نہیں کرتے کیا مسلمانوں میں اسکالرز نہیں ہیں بی جی پی لیڈر نے کہا کہ آتمہ اور پرماتمہ کا نظریہ محض لوگوں کے عقیدے کے مطابق ہے اگر آپ مانیں تو دیوی ہے نہیں تو پتھر ہے پاسوان نے کہا کہ ہمیں سائنٹیفک بنیادوں پر سوچنا چاہیے اور نتیجوں پر پہنچنا چاہیے اگر آپ اس طرح کے عقیدے کو چھوڑ دیں گے تو آپ کی دانشورانہ صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا ان کے اس بیان کے خلاف بعض لوگوں نے احتجاج کیا اور ان کا پتلہ جلایا پاکستان نے اگلے سال انڈیا میں ہونے والے اوڈی آئی ورلڈ کپ سے باہر نکلنے کی دھم کی دی ہے جس پر انڈیا نے سخت ریاکشن دیا ہے وزیر سپورٹس انورا تھاکر نے کہا کہ آپ انڈیا کو نظرانداز نہیں کر سکتے اور انہوں نے کہا کہ تمام اہم ٹی میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا آئیں گی وزیر سپورٹس نے کہا کہ کھیلوں خاص طور پر کرکٹ میں انڈیا کا رول بہت بڑا ہے انڈیا کے بغیر کرکٹ کچھ نہیں ہے یہ تنازیہ اس وقت پیدا ہوا جب ایشن کرکٹ کاؤنسل کے ایک عددہ جائشہ نے منگل کو کہا تھا کہ انڈیا اگلے سال کے ایشیا کپ کے لیے پاکستان کا دورہ نہیں کرے گا اور ٹورنمنٹ کو نیوٹرل مقام پر شفٹ کیا جائے گا انورا تھاکر نے کہا کی وزارت داخلہ ایشیا کپ کے لیے پاکستان کے سفر کے بارے میں فیصلہ کرے گی جائشہ کے بیان پر پاکستان میں سخت تنقید کی گئی پاکستان پچھلے سال سے انٹرنیشنل ٹیموں کی میز بانی کر رہا ہے حال ہی میں آسٹریلیا اور انگلینڈ جیسی ٹیموں نے پاکستان کا دورہ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں فلسطینی نوجوان کی ہلاکت کے خلاف مغربی کنارے اور قدس میں ہر تال محمود عباس نے اسرائیلی کاروائیوں کو اعلان جنگ قرار دیا فلسطین کاؤس کو مضبوط کرنے کے لیے سیریا کے ساتھ مضبوط تعلقات قائم کریں گے بشار الوسط سے ملاقات کے بعد حماس کا بیان سعودی عرب نے تین سال بعد حماس لیڈر محمد الخضرہ کو رہا کر دیا بزرگ رہنما امان جائیں گے پریٹش پرائم منسٹر لسٹرس کی مشکلیں بڑھیں مزید ایمپیز نے کیا استیفے کا مطالبہ یوکرین کے کئی مقامات پر ریشیا کے تابر توڑ حملے کئی شہروں میں لمبے پاور کٹس موسکو اور تہران نے ایرانی ڈرونز کے الزامات رد کر دیے امریکہ نے کہا ثبوت موجود ہیں انڈینز جل سے جلد یوکرین چھوڑ دیں لڑائی میں تیزی کے بیچ سفارت خانے نے دیا مشورہ کانگریس نے نتیجے کے ایک دن بعد شہشی تھرور پر کی سخت تنقید کہا پارٹی کے اندر ایک چہرہ ہے میڈیا کے سامنے دوسرا پاکستان نے انڈیا میں اوڈی آئی ورلڈ کپ سے باہر نکلنے کی دیدھم کی انوراک تھاکر نے کہا ہمارے بغیر کرکٹ کچھ نہیں یہ تھی آج کی خبریں پھر جو اللہ فراسب کو دیں اجازت رحمت اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی